اسلام علیکم بھائیو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے چلیئے آج کا بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنی ڈریسنگ دکھاتے ہیں آپ اسمان بھائی کی ڈریسنگ چیک کریں یہ دیکھیں بھائیو اور آپ یہ میری ڈریسنگ دیکھ سکتے ہیں یہ شلوار اور اوپر شرٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بالٹی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو باقی سمان کی در ہے اور یہ باقی سمان بھی آیا ہوا ہے تو آج ہم نے اپنے کبوتروں کو باہر نکالا کیونکہ دھوپ بہت اچھی نکلی ہوئی تھی تو آج ہم نے یاد روازہ کھولا تو وہ دیکھیں خود با خود ہی باہر آگئے ہیں دیکھیں ہمارے بلو ڈارزی کار تباکی ماشاءاللہ کتنے پیارے لگے ہیں ساتھ روکی بھی آئی تو بھائی روکی بھی بڑا خوش ہو رہا ہے کیونکہ آج اور جہاں تک چار بوتر جو اور ہی تھے جو کافی دنوں سے باہر نہیں نکل رہے تھے وہ بھی باہر آ چکے ہیں تو یہ دیکھیں برش بھی لے کر آئے تھے ہم جیسا کہ آپ نے سارا سوان دیکھا ہے تو بھائیو یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا ماسٹر کیج ہم نے اب اس کو ماسٹر کیج بنا لیا ہے ہمارے اس کمرے کو تو یہ آپ کو دیواریں ابھی نظر آ رہی ہیں کہ صرف یہ ادھر انٹیں انٹیں نظر آ رہی ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم یہ پینٹ جو لے کر آئے ہیں تو ہم یہ پورا کمرہ بلکل وائٹ کر دیں گے تو اس پورے کمرے میں ہم وائٹ پینٹ کر دیں گے جس سے ہمارا کمرہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ہو جائے گا اس کے اندر ہم پھر اچھی سی لائٹنگ کریں گے تو اندر زیادہ سارے جتنے زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ پرندے لاکر چھوڑیں گے تاکہ ان کو بڑا سارا روم ملے اور یہ اچھی طرح اٹھ سکے اور یہ اپنے سارے کبوتروں کو بلو ڈارزیکا اور تباکی کو ان سب کو اس کے اندر شفت کر دیں گے چھوٹے میں اور بڑے میں ہے یہ کچھرے والا ہے یہ اس کے اندر اس کو اتنا خون ماری جا رہے ہیں وہ لیو اور بیلا وہ رہتے ہیں یہ مرگے اور مرگی کو سائیڈ پر رکھنا یہ کبوتروں کو ماریں گے ماشاءاللہ آپ چوزے دیکھ سکتے ہیں کتنے کتنے بیارے اور بڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ مرگا تو ابھی بھی مارتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہر کسی کو آگے سے مارتا رہتا ہے تو چلو یار اسمان بھئی کھولو لیو اور بیلا کو کیونکہ یار آج بہت اچھا موسم ہے دھوپ بھی بہت پیاری نکلی ہوئی ہے تو تو آج ہم نے بس پینٹ کرنا ہے تو اپنا پورا جو ماسٹر کیج ہمارا ہے اس کو ہم نے بالکل اوکے کر دینا ہے تاکہ یار ہم جلدی سے جلدی ان کے لیے گھر بھی لے کر آئیں گے جو لکڑی کے گھر بنے ہوتے ہیں وہ زیادہ سارے لگائیں گے تاکہ یار وہ بریڈنگ کرسکیں اپنے انڈے وغیرہ دے سکیں اس کے اندر اور پھر آپ کو سا سا دکھاتے ہیں تو ہماری بیلا بھی آ چکی ہے باہر تو یہ اب اچھا موقع ہے کہ ہم آپ کو ان کے بچے دکھاتے ہیں کا اور تباکی کے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو ان کے بچے وہ دیکھیں بھائیو کتنے کتنے بڑے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ کتنے کتنے پیار ان کے دیکھے پر بھی آگئے ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں چاروں ایک ہی پنجرے کے آگئے بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے چلو ادھر چلو 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 وہ یہ دیکھیں مار رہی ہیں اس کو مرگا مار رہا ہے یہ سمبہ یہ بہت زیادہ تانگ کرتا ہے کیوں مار رہے ہیں چلو آپ لوگ ادھر رہو چلو ان کو بھوگ لگی ہے اس وجہ سے تانگ کر رہے ہیں اب ان کو پہلے میں سوچ رہا ہوں پہلے سب جانروں کو دانا وگرے ڈالیں یہ اندر آ چکا ہے یہ کیا ہے اس کا نکالا اندر آ گیا تھا سارا ان کا گوصلہ اس کے بچوں کو ڈرا دیا یہ بڑا تانگ کرتا ہے اس کے دیکھیں بچے سارے اس کے سام ڈر گئے ہیں میں نے دروازہ باندھ کیا تھا یہ بار بار بڑے میاں اندر چلا جاتا ہے ان کو اس کا بندوبست کرنا پڑے گا یہ بڑے میاں بہت زیادہ تانگ کرنا شروع ہو گیا ہے یہ ہر کسی جانور کے پنجرے کے اندر چلا جاتا ہے اس کے تانگ باندھ دیتے ہیں میں تو کہتا ہوں اس کے بچے بچارے ڈر گئے ہیں اب مسئول بن کے بیٹھ گیا وہ دیکھو یہ دیکھیں مرگی بھی مار دی پتہ نہیں یار ان کا آپس میں کب انہوں نے ٹھیک ہونا ہے کہ ایک ہی چھت میں رہ رہے ہیں سب جانوروں نے بھلا پیار اور محبت سے رہو آپ پتہ نہیں یار سب کو جانو وغیرہ ڈالتے ہیں پھر ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ورکنگ ہو چکی ہے سٹارٹ اسمان بھائی پینٹ بنا رہے ہیں ابھی تو فیلہال جو بالٹی والا پیٹھ ہے وہ نہیں کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم پانی نکس کریں گے ابھی فیلہال یہ کافی ہے ہاں بس ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں اور پھر وہ پلاسٹک پیرس کیا ہوتا ہے اسے پلاسٹک پیرس کہتے ہیں پلاسٹک پیرس جانتے ہیں چونہ ہوتا ہے جو پانی کے اندر ڈالیں گے کہ وہ اس کی قوالیٹی اچھی ہو جائے گی دواروں سے اترے گا نہیں وہ آپ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب عثمان بھئی پینٹ کریں گے تھوڑا سا میں بھی پینٹ کروں گا پہلے عثمان بھئی کریں گے میں اب دنی درے سب جانوروں کو دانا وغیرہ چارہ وغیرہ ڈالتا ہوں ہم نے سوچا کہ ہم اپنے جانوروں کو کبھی کر دیتے ہیں باندھ ان کو ان کے پنجرے میں دانا وغیرہ ڈالتے ہیں اگر ہم ان کو باہر اپنے دانا وغیرہ ڈالا تو یہ بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گی تو پھر یہ پینٹ نہیں ہو سکے گا ہم نے یہی سوچا کہ ہم ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے پنجروں وغیرہ میں باندھ کر کے ان کو دانا ڈال دیتے ہیں موسیقی سب جانوروں کو دانا شانہ ڈال کے ان کو اپنے گھر میں باندھ کر دیا ہے اب ہم اپنا مین پروڈیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جی دوائیو یار اب ہم اپنا پینٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا ہمارا ماسٹر کیج ہے اب ہم اس کا پینٹ سٹارٹ کرنے لگا ہم نے پہلی دہوئی پینٹ کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیسا پینٹ ہوتا ہے لیکن امید تو ہے کہ اچھا پینٹ کریں گے کوشش پوری ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے پینٹ کرتے ہیں پہلے یار یہ یہ را برش تو ایک دوائے پہلے دیواریں صاف کرنی ہے دیواریں صاف کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ پینٹ کیسے کرتے ہیں بلکہ یہ میرا کہنا بنتا نہیں ہے لیکن ہم ایکسپریئنس کریں گے کہ پینٹ ہم کیسا کر سکتے ہیں کیسا نہیں کرتے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا چلی پھر کریں پہلے یار دوبارے ساتھ کریں ہاں 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 موسیقی 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 اسے چوتھی پینٹ کر رہے ہیں اسمان بھائی آپ ہماری حالت دے سکتے ہیں لیکن آپ نے ہماری محنت کو رائے گا نہیں جانتے ہیں آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے یہ دروازہ رہ گیا تھا اس کے لئے بھی ہم گرین کلر کا پینٹ لے کر آئے ہیں کیونکہ گرین کلر مجھے پسند ہے اسے لئے میں نے کہا کہ ہم گرین کلر لے کر آئیں گے موسیقی 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 اور آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں سارا گیٹ بھی اور یہ دیکھیں ہمارا ماسٹر کےج کا پورا پینٹ گرین ہو چکا ہے سارا میں نے پینٹ کر دیا ہے یہ سارا میں نے اکیلے نے پینٹ کیا ہے اور یہ دواریں بھی ساری اسمان بھائی نے پینٹ کیا ہے تھوڑا بہت کام اندر کا میں نے کیا ہے یہ دروازہ سارا میں نے پینٹ کیا ہے اسمان نے بھائی سے بھی پینٹ کر دیا ہے آپ کو اس بھائی سے دکھائیں گے ابھی رات ہو چکی ہے تو بہت زیادہ محنت کی ہے ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ کام ایسی ہوتا ہے تو آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے ماسٹر کےج کی دواریں کیسی لگی ہیں اور ہمارا ماسٹر کےج کا دور آپ کو گرین کلر کا کیسا لگا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا بلوگ پسند آیا ہوگا یہ تو لازمی پسند آئی ہوگی جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آئےگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا بلوگ پسند آیا ہوگا اسی طرح ہمارے چینل ایوڈیو کو لازمی سبسکرائب کردیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو اب تک بہت آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں آپ کو نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ